ابتہ بعد میں ہمارا دوسرا دن ہماری پہلی سروے جاب کے ساتھ شروع ہوا ہم آٹھ ٹرانسپورٹیشن انجیرنگ کے بچے تھے اور بہتر سیول انجیرنگ ڈپارٹمنٹ کے بچے تھے ان میں سے کافی بچوں کو ہم پہلے جانتے تھے اور کافی ایسے بچے تھے جو ہمارے لیے نئے تھے یہ ہمارے لیے ایک نیا ایکسپیرینس تھا اور ہمارے لیے نئی دوستیاں بنانے کا ایک موقع بھی تو فیلڈ ورک اس طرح سے ہوتا تھا کہ ہمیں ایک جوبہ سائن کر دی جاتی تھی اور ہمیں ایک سٹیشن پر جا کر اپنا کام کرنا ہوتا تھا اور درمیان کے ایک سپارٹ پہ ٹیچرز اور ستاف موجود ہوتا تھا جو کہ ہماری کڑی نگرانی کر رہا ہوتا تھا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ درمیان میں ستاف بیٹھا ہوا ہے سروے سفارے ہونے کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم لوگ کارلا موٹرفال جائیں اور ہم لوگوں نے ایک کیری لوڈر کر رہا جس میں بیٹھ کر ہم لوگ کچھ اس پوزیسن میں پی ایم اے کے آگے سے گزرتے ہوئے کارلا موٹرفال پہنچے اب کارلا موٹرفال پہنچ کے ہمیں بتا لگا کہ ہم لوگوں کو اصل واترفال کو دیکھنے کے لیے ایک کلومیٹر کی ہائیکنگ کر کے آگے جانا پڑے گا تو یہاں پر ہماری ہائیکنگ کا ایک چھوٹا سا سفر شروع ہوا اور ہم لوگوں کو موٹرفال جائیں ایک کلومیٹر کی ہائیکنگ پوری کرنے کے بعد اب ہمیں نیچے پانے میں اتر کر وٹر فول کی طرف جانا تھا اور یہ ایکسپیرنس بہت ہی نزدار تھا پانی کافی ٹھنڈا تھا اور راستہ کافی مسکی لیکن trust me at the end it was all worth it موسیقی 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 آج کل گروپ فوٹوز تو ہر گوئی لیتا ہے لیکن ہم آرٹ ٹرانسپورٹیشن والوں نے یہاں پر واتر فلو پیککراؤنڈ کے ساتھ گروپ ویڈیو شاٹس لی دھنڈے فلوئنگ وارٹر میں اپنے پیر رکھنے کی بھی ایک الگ ہی وائے گا اور یہاں میں کوشش کرتے ہوئے کہ ایک ہی شاٹ میں آپ کو پہاڑ اور بہتا ہوا پانی ایک اٹھے دکھا دیں تو یہ تھا ہمارے گارنہ وارٹر فول کا ایک چھوڑا سا فلوگ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کا لائک کریں چینل کا سبسکرائب کرنا بلکل بھولیے آج کے لئے اتنا ہی سی یو ان در نیکسٹ وان